جی ہماری صاحب دوسرے سپیکر اور ہمارے مہمان موجود ہیں آہ ڈاکٹر محمد زبیر صاحب آیوب ذرا یہ تحقیقاتی ادارہ سے ہیں وہ ہم ان سے جانتے ہیں کہ زمین کا تجزیہ کرانا کیوں ضروری ہے اور یہ کہاں سے ہو سکتا ہے اس حوالے سے جی سر گائٹ کیجئے گا ان کا جو تجزیہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا ہماری زمین کے اندر کون سے اجزاء کس مقدار میں موجود ہیں تو ہم اس کے اندر یا تو اوورڈوز کر رہے ہوں گے یا انڈرڈوز کر رہے ہوں دونوں صورتوں میں ہمارے پیسوں کا ہماری لیبر کا اور ہماری فصل کا نقصان ہے اس کے خاص ساتھ زمین کا نقصان ہے کیونکہ ایک حد تک ہماری زمینوں کی جو پی ایچ ہے وہ بڑھ چکی ہوئی ہے تو ریپیٹرلی یوز کی وجہ سے جو کہ ہم نے یوریا اور پاس فورس جو ہم ریپیٹرلی وہی برینٹس یوز کرتے رہے وہی کیمکل پارملاز یوز کرتے رہے اب وہ اتنی ریلیز نہیں ہوتی وہ جاتی ہے زمین کے اندر زمین کے اندر جاتے ہی وہ فکس ہو جاتی ہے تو اس لیے جو ہے یہ چینیں بہت زیادہ حمیت کی حامل ہیں اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ فصل کی بجائی سے پہنے چلے اپنا ایک تجزیہ کروائیں زمین کا اس سے آپ کو پتا چلے گیا کہ آپ نے اس کے اندر فاس فورس ٹکنی ڈالنی ہے نائٹرولین ٹکنی ڈالنی ہے کوئی اور آہ مایکرو نیوٹرنس ڈالنی ہے تو آپ اس لیے جو ٹپیسٹی ہے جو آپشن کی وہ کی طرح سے بڑھا سکتے ہیں پھر آپ اپنے ایک وائز لی ڈیس موکن کر سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے پیسوں کی جنگائش کے اندر رہتے ہوئے نیبر کو اچھی طرح سے یوز کرتے ہوئے کون سی خات کس ہوگا ڈالنے اس سے آپ کو بہتر پیدا بار حاصل ہے جس طرح زبیر صاحب نے بتایا کہ مناسب خادے اور زمین کی زرخیزی کے مطابق ہمیں ڈالنی چاہیے اور اس کے لیے سب سے پہلے تو زمین کا تجزیہ کرا لیں اور پھر دیکھیں کہ ہمیں کس چیز کی کمی ہے آیا کہ نائٹروجن کی کمی ہے فاس فورس کی کمی ہے وہ والی خاتوں کا پھر اس حساب سے استعمال کریں پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم آر ایڈی برڈن کتنا ڈا رہے ہیں کہ اوور برڈن تو نہیں کر رہے ہم سلسل فصلیں کون سی لگا رہے ہیں آیا کہ ایگزاسٹیف کراپ ہیں یا زمین کو ریسٹور کرنے والی کراپ ہیں ان کے حوالے سے بھی دیکھنا بڑھے گا مزیر ملومات اور بروقت آگاہی حاصل کرنے کے لیے ساوی کے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ساتھ جوڑے رہے اور ساوی کی ایپ لیسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر کے فائدہ اٹھائیں